آپ اپنی دنیا اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں تو ضرور سوچتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ شاید آپ کی اردگیت کے یہ دنیا حقیقت میں ایسی نہ ہو جیسا کہ آپ اسے سمجھتے ہیں یہ سورت، چاند، ستارے اور کائنات کی وسطیں سب آپ کا ایک وہم ہوں اس خیال کی ایک طویل فلسفیانہ اور سائنسی تاریخ ہے کہ حقیقت ایک وہم ہے اور قدیم زمانے سے ہی مختلف فلسفی اور سائنستان اس بارے میں اپنے نظریات کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی تسکین کا سامان کرتے رہے ہیں دار العمل اور دار العخرت بگ بینک کا نظریہ انسانی ارتکاع یعنی ایولوشن کا نظریہ اور اب سائنسی ترقی کے ذریعے دنیا اور خلاق و تسخیر کر لینے کے علم کو تو ہم جانتے ہی ہیں مشہور فلسفی اور مصنف سکرات نے اپنی ایک تمثیلی کہانی غار میں اس خیال کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ایسے قیدی کی طرح ہیں جو کہ ایک اندھیری غار میں اپنی گردن اور پاؤں سے بندھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک خالی دیوار ہے اور اس کے سر پر ایک علاؤ جل رہا ہے اس علاؤ کی بدولت اس خالی دیوار پر جو سائے بنتے ہیں انہی کو ہم اپنی پوری دنیا خیال کرتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں انہی کے متعلق سوچتے ہستے اور روتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس اندھیری غار کے باہر ایک روشن چمکدار اور رنگین دنیا بھی ہے جہاں ایک حقیقی روشنی ہر چیز کو اپنے اصلی رنگ میں دکھا رہی ہے اسی خیال کی مارڈن شکل سیمولیشن تھیری ہے دوہزار تین میں فلسفی نک بوسترم نے ایک ٹرائلیمہ کی تجویز پیش کی اور اس نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ موجودہ انسان ترقی پا کر ایک مختلف نو یا سپیشی بن جائیں گے اور وہ سیمولیشن کی طرز پر نئی دنیایں بنا سکیں گے تو یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم پہلے سے ہی کچھ ترقی آفتہ انسانی سپیشی کی تخلیق کردہ سیمولیشن میں رہ رہے ہوں سیمولیشن تھیری کو ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام چیزیں سورج چاند ستارے دن رات ایک کمپیوٹر پروگرام کی مانند ایک خاص تناسب سے ایک نظام کے تحت بنائے گئے ہیں جو کہ خود بخود چل رہا ہے اور اس میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے کمپیوٹر پروگرامر پہلے ہی ویڈیو گیمز اور وی آر میں انتہائی حد تک حقیقت سے قریب ماحول بنا کر لوگوں میں کافی حد تک اصل جذبات پیدا کر رہی ہیں اور اس نقلی ماحول میں ہی لوگ ہستے اور روتے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کچھ بہت ذہین لوگ اس سے بہتر سیمولیشن یا نقلی دنیا تخلیق کر سکیں جن میں رہنے والے یہ نہ جانتے ہوں کہ انہیں نقلی طور پر بنایا گیا ہے فیزکس یعنی طبیعت بھی اس دلیل کی تصدیق کرتی ہے سائنسدانوں کے مطابق صرف اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو حقیقی اور مادی سمجھتے ہیں اس بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ ایسا واقعی ہے رزوان ورد جنہوں نے دی سیمولیشن ہائپوٹسیز کی تصنیف کی ان کا کہنا ہے کہ کوانٹم فیزکس جو کہ مادے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے مادے کی حقیقت پر کچھ شکوک پیدا کرتی ہے سائنسدان جتنا زیادہ مادی دنیا میں مادہ کو تلاش کرتے ہیں اتنا ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ کہ اس دنیا کی ہر چیز بنیادی سطح پر صرف توانائی ہے حقیقت محض ایک وہم ہے اگرچہ یہ ایک بہت مستقل وہم ہے اسی طرح جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت تک اصل اور حقیقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے جب تک ہم اس خواب میں رہتے ہیں تو کیا ہماری یہ اصل اور حقیقی دنیا ایک خواب کی طرح نہیں ہو سکتی ری یا وو کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری دنیا کسی ایرر کے بعد ری ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص صورتحال ہمیں پہلے بھی پیش آ چکی ہے مزید یہ کہ قدرتی نظام میں پائے جانے والی گولڈن ریشو فیبناچی ترتیب اور کاسمک فور نمبر بھی ہمیں اس دنیا کے بنیادی قوانین کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں تاہم اس تھیری کے خلاف دلیل دلے والے بھی ہیں مثلاً کوانٹم کمپیوٹنگ کے ماہر ڈیو بیکن کا خیال ہے کہ آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں کمپیوٹرز کمپیوٹیشن اور انفومیشن تھیری کی مثالیں نظر آتی ہیں اور ہم اس کو بڑھا چڑھا کر سائنس کے قوانین میں شامل کر دیتے ہیں مزید یہ کہ ہماری اس دنیا کے نظام ایسا پیچیدہ ہے کہ کوئی انسان اس نظام کو تخلیق نہیں کر سکتا تاہم ایلون مسک بھی سیمولیشن تھیری پر پختہ یقین رکھتے ہیں ایک پوڈکاسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس بات کا بہت کم چانس ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک مکمل حقیقت ہو سکرات کے مطابق کچھ لوگ جو اس اندھیری گار سے باہر نکلتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ دیوار پر موجود سائے در حقیقت مکمل تصویر نہیں ہیں وہ حقیقت جان جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ شعور دینا چاہتے ہیں لیکن گار کے دوسرے قیدی اپنی یہ جیل چھوڑنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے اور وہ اسی میں خوش ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ دنیا اس ظاہری دنیا کے علاوہ بھی کچھ ہے اور اس سے رہائی پا کر ہمیں ایک زیادہ حقیقی دنیا میں پہنچ جائیں گے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ہمیں اس کا انتظار رہے گا ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم دنیا بھر کی معلومات آپ کے لئے آپ کی زبان میں لے کر آئیں لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں